مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے امراند خان اپنی اکثریت اور اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے اپوزیشن کی کامیابیاں آخری مراحل میں ہیں اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں مزید کہا کہ امراند خان دس لاکھ لوگ نہ لائیں بس ایک سو بہتر پورے کریں وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ ان کی جو دوڑے لگے ہوئی ہیں کبھی کراچی کبھی لاہور کبھی دسام آبال کبھی ایک دروازہ کبھی بھوپرا دروازہ ہر طرف یہ اس کی وہ بھوپراہت ہے جہاں وہ اپنی اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھا ہے لہٰذا اب ان کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں کوئی مستہ نہیں ہے تو ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ممبران اسمری کو محروب کرنے کی کوشش نہ کریں کبھی کہتے ہیں میں جس لاکھ لوگ لیاوں گا کبھی کسی لاکھ لوگ لیاوں گا بابت جس لاکھ لوگ مطلع ہو تمہیں حمد ہے تو 172 پورے کر لو تمہاری بڑی بات ہے اور اگر لوگوں کو لانے کی بات ہوئی تو اتنا ضرور کہوں گا آج آپ کے سامنے کہ پورا ملک تیار رہے ہم کس وقت ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں پاکستان مسلمی گنون کے صدر اور قائدے حضب اقتلاف شہباز شریف نے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر پر جانبداری کا الزام لگا دیا اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ قومی اسمبلی کا سپیکر ایوان کا نگبان اور محافظ ہوتا ہے یہ منصب ان سے غیر جانبدار اور پارٹی وابستگی سے بالاتر رہنے کا متقاسی ہوتا ہے اپنے طرز عمل اور بیانات کے باعث اسد قیسر جانبدار ہو گئے ہیں ان کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ واسے ہے جو ان کے کردار اور ساکھ پر بڑا سوال ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ بے وکوف اپوزیشن نہیں دیکھی ایک سال رہ گیا ہے اپوزیشن عدم اعتماد لانے کی وجہ بتائے مزید کہا کہ پندرہ تاریخ کے بعد ملک میں سیاست شروع ہوگی کسی نے ملیشہ لانے کی کوشش کی تو کچھل کر رکھ دیں گے ضرورت پڑی تو فوج بھی بلا سکتے ہیں تاریخ میں بزدل وزیر داخلہ کے طور پر یاد نہیں رہنا چاہتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی سخت زبان استعمال نہیں کرنی کیونکہ ابھی اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ رہے ہیں دنیا میں اس سے بڑی بے وکوف اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی ایک سال رہ گیا ہے ایک سال کا مطلب یہ ہے کہ آخری چھے مہینے تو الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے ہوسٹل میں یہ انسار الاسلام کے ڈنڈا بردار رہا ہے اپنے ایم اینے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ ایم اینے ہے کہ کچھ چودہ سال کی دوشیزہ ہیں جن کی آپ نے آیا ہے ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ایم اینے کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے کہنا ہے اگلے دن کے بارہ میمبر غیب ہو گئے پندرہ تاریخ کے بعد سیاست شروع ہو گی اس ملک میں اور کسی نے ملیشیا یا سیور ملیشیا لائے تو کچھل کے رکھ دوں گا ایک ہزار رینجرز اور ایک ہزار ایف سی کا آرڈر کر چکا ہوں ضرورت پڑی تو آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتا میں اپنی ہسٹری میں ایک بزدل وزیر کی عصیت سے نہیں جانا چاہتا کھل کے زیادہ بھی نہیں بولنا ابھی ابھی دانیوں کو ساتھ رکھنا اس کے بعد کوئی کھل کرنا امتحان میں امران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہو جاؤ ورنہ مفاد پرستوں کا تم بگرو ہو تم اس دنیا میں بھی زدیل ہو گے اور اس دنیا میں بھی زدیل ہو گے عوہ نے خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ حکومت نے تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے آپوزیشن کس کس سے رابطہ کر رہی ہے سب معلوم ہے نون لیگ سیاسی مقابلے کی بجائے کردار کشی پر اتر آئی ان کے اپنی سیاسی ٹیم کرپشن سے آلودہ منی لانڈرنگ ایجاد کرنے کا سہرا اسحاق دار کے سر ہے حکمت عملی بن گئی ہے آپ کو ووٹ دینے سے پہلے ہی ناہل کریں گے آپ کو وہ سزا دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی جس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ووٹ لیا ہے وہ ریزائن کریں الیکشن لڑے نون کے نام پر آکے پیپلز پارٹی کے نام پر آکے ووٹ دیں اسحاق دار منی لانڈرنگ کے تمام طریقے پاکستان میں بتانے والے اور ان کی اجاد کرنے والے یہی صاحب ہیں ایک اور غلام ادھر اپنی چوٹھی رپورٹیں دے کر برطانیہ کے اندر اس کے ساتھ دوسرے دن کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں عمران خان کی ٹیم ہر لحاظ سے ان سے اچھی ہے تو اس لیے عمران خان نے چوز کیا ہے عزت کے ساتھ دن گزارنے کا عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنانے کے لیے وزیرالہ پنجاب کا ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے عثمان بستار کہتے ہیں تحریک انصاف متحد اور مصبوط ہے سازش ناکام اور آپوزیشن نامرات رہے کی لیاکت علی کی رپورٹ دیکھئے عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنانے کا مشن وزیرالہ پنجاب بھی متحرک چھوٹی کے روز بھی ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا وزیرالہ سے عبد الرحمن خان چودری عادل پرویز گجر گلریز افضل گوندل عمر فاروق رانا شہباز احمد کی ملاقات ارکان اسمبلی نے وزیرالہ عثمان بستار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا سردار عثمان بستار نے تین روز میں ایک ستیس سے زائد ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی ترین، علیم، ہمخیال گروپ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فارورڈ بلاک کے ارکان شامل تھے سبائی وزراء مشیروں اور معاونین خصوصی نے بھی ملاقاتیں کی خاتین اور اقلیتی پارلیمنٹیرینز بھی وزیرالہ عثمان بستار سے ملے سردار عثمان بستار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن عوام کے لیے نہیں صرف اقتدار کے لیے شور مچا رہی ہے بدقسمتی سے یہ اناثر ملک کو عدم استحقام کی طرف لے جا کر دشمن کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی ابھی آپ کو بتائیں پی ٹی آئی ایم این اے آمیر لیاقت نے پی ٹی آئی سے راہ انجدہ کرنے کا انڈیا دے دیا اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر آزم کو نا گھورانے کا مشورہ بھی دیا کراچی سے پی ٹی آئی کے ایم این نے آمیر لیاقت اپنے ٹویٹ میں وزیر آزم سے شکوے کیے اور مشورے بھی دیئے ان کا کہنا تھا وزیر آزم آپ کے بدترین رویے کے باوجود آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ آساب کا کھیل ہے اللہ پاکستان کے لیے بہتر فرمائے گا تہم اس کے بعد ہمارے راستے جدہ ہیں آمیر لیاقت کا کہنا تھا کہ آپ نے جو وفا کا صلاح دیا اسے یاد رکھوں گا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باعث مارچ سے قبل کسی بھی دن اس لاس بلانے کی تجبیز دے دی وزیر آزم کے خلاف ادم اعدامات کی تحریک زابطے کے مطابق قرار دیتی گئے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ذرائع کے مطابق آپوزیشن کے جانب سے وزیر آزم کے خلاف ادم اعدامات کی تحریک اور ریکوزیشن پر آپوزیشن ارکین کے دستخطوں کی تحصیق مکمل ہو چکی ہے اور کسی بھی رکن کے دستخط مشکوک یا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے قومی اسمبلی شعبہ قانون سازی نے تمام زوابط پورے کرنے کے بعد فائل سپیکر کو بھیجواتے ہوئے بائیس مارچ سے قبل کسی بھی دن اس لاس بلانے کی تجویز دیتی ہے براہ راست آپ کو اسلام بات یہ شکتی ہیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگ زیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں عوام جو ہے وہ کچھ دن کی بات ہے آٹھ دن غالباً باقی رہ گئے ہیں جلد سے جلد اجلاس بلانے کا مطالبہ ہمارے ممبران نے بھی کیا ہے کہ فوری طور پر اجلاس بلائے جائے کہ جس میں تحریکی عدم اعتماد پیش ہو اور اگر ان کو کوئی خوف نہیں ہے تو پھر اجلاس فوری بلائیں اور جتنی جلدی اجلاس بلائے جائے اتنی جلدی پاکستان کی عوام کو اس ٹولے سے نجات ملے گی اور وہ دن بہت قریب ہے اچھا یہ تحرین حکومتی تحادی کب آپ کے ساتھ آ رہے نمبر گیم ہماری تحریکی عدم اعتماد جمع کرانے سے پہلے ہی پوری تھی الحمدللہ اور ہم نے انشاءاللہ کچھ سوچ سمجھ کر یہ جمع کرائی ہے اور جو بکلاہٹ ہے جو شخص اپنے ممبر کو کہے کہ جس دن عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے اس دن ان کو پارلمنٹ جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے اپنے بندے بھی تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکے ہیں اور اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اگر اعتماد ہوتا تو ممبران کو پارلمنٹ جانے سے روکا نہ جاتا جو ان کا آئینی حق ہے اور یہ حق ان سے کوئی چین نہیں سکتا اتحادی کا بھی لائیں موسیقی